ہیلو دوستو تو آج میرے پر یہ مہسٹو ایڈج ہے تو آج میں اس کی کیک فری کرنے والا ہوں اس کی کیک بہت ہارڈ ہوئی ہے دیکھو چیک کرا دینا پہلے میں دیکھو بیک نہیں آرہی ہے پروپر طریقے سے جو ہارڈلی ہارڈلی یوز ہو رہی ہے کیک مارو تو بہت ہارڈ ہو رہی ہے بیک بھی بڑی مشکل میں آ رہی ہے تو آج میں اسے فری کرنے والا ہوں تو سب سے پہلا مجھے چیمر کھلنا پڑے گا یہ تو یہ چیمر کھلنے کے لیے مجھے آٹ ایم ایم کے سب بولٹ کھلنے پڑیں گے تو اسے دو اندر بھی بولٹ بہت ہوں اس کے جب پورا کھولنا پڑے گا 12 مبالک مجھے چیمر ایک بЩر سے پڑے گا سب سے پہلا کیا سکر کی بڑیٹ ورگ بڑیٹی سکرس میں پڑے گا سب سے پہلا پڑے گا سب سے پہلا ایک تو سب سے پہلا سوق کا شرم 몇ان جاگا اور شرم کو بھولت یہ بھی کھلنا ہوں تو سب سے پہلے包 میں فرم Landes کی سب سے پہلا میرے رنچ وغیرہ 8mm اور 12mm کی چنگیں مجھے خیر دو ایک ٹوا میں نورملی آسانی سے کھل جاتا ہے اس میں ایسا ہے نہیں ہے اس کا سوکر کا بولٹی کھلنا پڑے گا کھول لیتا ہوں پہلے میں اسے ہمیں گاڑی کو لٹا لیتا ہوں سوکر کا بولٹ میں نے کھول لیا اب دیکھو انجن نیچے کی سیڈ آگیا اس کا پورا اب آسانی سے چیمر نکلے آیا ہوا آسانی سے اس کے بولٹ کھل جائیں گے چیمر کی دیکھ سکتے ہو سب بولٹ کھل جاتے بس یہ اوپر والے بولٹ ہیں تو یہ نہیں کھل پاتے اس کی وجہ سے مجھے پورا سوکر کا یہ بولٹ کھلنا پڑا یہ سب بولٹ ہیں جو سب کھلنا پڑیں گے پہلے مجھے آٹ ایم ایم کے پہلے یہ نہ کھول لیتا ہوں میں آٹ ایم ایم کے بولٹ ہیں جو جو سب کھول لیتا ہوں اب انہیں نکال لیتا ہوں جو سب کھول لیتا ہوں اوپر کی روڑے یہ بھی نکل جائی ہے ڈھیلی ہو گئی تھی تو یہ ہے یہ کیک کا پورا پورشن بھارا گیا ہے جہاں سے کیک لگتی ہے یہ تو یہ سافٹ ٹیسٹ میں آئلنگ کرنی ہے مجھے نورمل نہیں اور کچھ نہیں کرنا بس اسی سے کیک فری ہو جائے پہلے میں اسے چیمبر کو بھی ساف کر لیتا ہوں کھولا ہے تو اس سے سابری کر لیتا ہوں اور سیلپ کی گراری ہے اس سیلپ کی گراری کو بھی ساف کر لوں گا میں لگا دوں گا اسے بعد میں اس میں سو بغیرہ مجھے کچھ کھولنے کی جو نہیں ہے کلچ بلکل پروپر کام کر رہا ہے اچھی طرح ہے تو اسے بہن نکال لوں گا میں پہلے کیک کو کچھوں گا پھر جب نے آپ بہن نکل جائے زیادہ دم لگانے کی جو نہیں ہے تو اس میں مجھے گریز نہیں کرنی ہے نورمل نہیں اور کہیں نہیں کرنی اسی سے کیک میری اچھی طرح کام کرنے لگ جائی پروپر اس کے اندر بھی تھوڑی میں گریز لگا لوں گا اور اسے دوبارہ فٹ کر لوں گا میں کیک کیچنی الگی سی پھیچے سے کیک میں نے کھیچ لیا اب اپنے آپ اندر سے لگا جائے تو یہ میں نے فٹ کر لیا ہے اب اسے لگا دوں گا چیمر کو جو میں نے لگا لیا ہے اب میں لگا دوں گا چیمر کو فٹ کر لوں گا تو پہلے میں گراری لگا دیتا ہوں جس میں کٹ اینس میں تو کٹ میں ہی ڈالنی ہے اب میں فٹ کر لیتا ہوں اسے اب بول دو کو لگا لے دوں گا اجے پوری گاڑی میں نے کس لیا ہے اندر کو کیک چیک کرتا ہوں کتی اچھی طرح پروپر کام کر لیا ہے دو کو بیگ مار رہی ہے پہلے نہیں مار رہی تھی جام کر لی تھی پہلے اب کتی اچھی کام کر لیا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہو ویڈیو اچھی لگا تو ویڈیو کو دوستو لائک کرنا اور چینل کو سسکراب جرور کرنا تینکیو وچنگ اس ویڈیو جلیو